پہلی بات میرے ناظرین سنیں یہ ائمہ اہلِ بیت جو ہیں یہ ہر مسلمان کے امام ہیں ان کو کسی ایک خاص گروپ کے خاتے میں ڈالنا یہ بتانا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہر مسلمان کے لیے محترم سب سے پہلا امام شمار کیا گیا حضرتِ علی کرم اللہ تعالی و جل کریم دوسرے حضرتِ امامِ حسن تیسرے حضرتِ امامِ حسین چوتھے امام زین العابدین پانچ میں امام محمد باقر چھتے امام جعفرِ صادق پھر امام موسیٰ قاظم پھر امام علی رضا پھر امام تقی اور پھر امام نقی اور آخری گیار میں امام حسن اسکری رضی اللہ عنہم یہ وہ ہیں جن کو ہم سب مانتے ہیں یہ اہلِ بیعت کی وجہ سے ان کو امامِ اہلِ بیعت کہا جاتا ہے ورنہ یہ ہم سب مومنوں کے یعنی آپ ان کو امام المومنین بھی کہہ سکتے ہیں امام المسلمین بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ نسبت حضور کے گھرانے سے ہے تو اس لئے اہمائے اہلِ بیعت کہلاتے ہیں تو یہ ذہن میں چونکہ لوگوں نے تصور باندھ لیا کہ نہیں جہاں اہلِ بیعت کا ذکر آئے گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شیعہ ہونے کی نشانی ہے یا ایک خاص گروہ کی علامت ہے بھئی ایسا کیوں ہم نے یہ مطلب جو مشترکہ سب کے ہیں اس کو کسی ایک خاتے میں ڈال دینے کا مطلب ان کی شان کم کرنا یا ان سے کوئی تعلق لا تعلقی ظاہر کرنا ہے جبکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پوری امت کو فیض پہنچایا ہے اور آج بھی الحمدللہ ہم سب ان سے وابستہ ہیں ان کی محبت کو سرمایہ ایمان جانتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف کوئی معمولی سی بھی بات کرے اس کو مومن نہیں مانتا تو یہ ہمارے امام ہیں ہمارے بادشاہ ہیں اور میں اپنی عقیدت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کو پسند ہو وہ اپنا لے نہ پسند ہو تو وہ بولے نہ کچھ یہ ہمارے مالک ہے میں صدقے سبحان اللہ ہمارے جسم و جان کے مالک زندہ بات یعنی کوئی لفظ نہیں ہے جو عقیدت پوری طرح بیان کر سکیں شریعت کے دائرے میں رہنا ہے مجھے میں غلام صدیق اکبر میں غلام عمر میں غلام عثمان میں غلام صحابہ مگر فیدائے اہل بیت اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے صدیق اکبر کی بھی بیعت بھی گوارہ نہیں ہے مجھے اہل بیعت کے کسی فرد کی بھی بیعت بھی گوارہ نہیں ہے مجھے موسیقی